سعودی عرب ایران کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کا مشن وزیراعظم عمران خان کی شاہ سلمان بن عبدالعزیز والی اہد محمد بن سلمان سے ملاقاتیں ایران سعودی عرب کشیدگی اور دو طرفہ عبور پر تبادلہ خیال وزیراعظم کا خطے میں تنازیات کے سیاسی اور صفادکاری کے ذریعے حل پر زور ملاقات میں شاہ محمود دی جی آئی ایس آئے اور ذلفخار بغاری بھی شریک ہوئے وزیراعظم کا دورہ سعودی عرب ایران خان کی وفت کے ہمراہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری مسجد نبوی میں نوافل ادا کیے ملکی ترقی و خوشحالی امت مسلمہ کے اتحاد و یگانگت کے لیے خصوصی دعائیں کی مدینہ منورہ ائرپورٹ پر پہنچنے پر گورنش عزادہ فیصل بن سلمان نے وزیراعظم کا استقبال کیا عمران خان دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہوں گے برطاندی شاہی جوڑے کا دورہ پاکستان شہزادہ ویلیم اور کیٹ میڈلٹن آج اترال روانہ ہوں گے بروغل اور بمبوریت جائیں گے موزز بیمان کل لاہور بھی آئیں گے شاہی جوڑے نے صدر اور وزیراعظم سے ملاقات نہیں کی رکشے کی سواری بھی کی ادھر وزیراعظم کو روائل فیملی کی تین نسٹوں سے ملاقات کا احساس عمران خان میں انیس سو چوہتر میں ملکہ الیزبت دوئیم انیس سو چھانوے میں شہزادی ڈیانہ اور اب شہزادہ ویلیم سے ملاقات کی ہے مولانا کا آزادی مارچ مزیراعظم نے آس سے پہر تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا عمران خان آزادی مارچ روکنے کے حوالے سے پارٹی راہنماؤں سے تجاویز لیں گے ادھر جے یو آئی کا حکمران جماعت سے کسی سطح پر بھی مذاکرات نہ کرنے کا فیصلہ مولانا کی زیر صدارت کور کمیٹی جلاس میں اہم فیصلوں کی منظوری فضل رحمان اور شہباز شریف کے درویان 18 اکٹوبر کو لاہور میں ملاقات تیہ ہے آزادی مارچ پر حتمی فیصلے ہوں گے نون لی کے تحفظات دور کیا جائیں گے فیصلبات کے سستے بازار کی حالت خستہ کروڑوں روپے کی لاغت سے تعمیر سستے بازار انتظامنے کی ناہی کے باعث تبدیل منسپل کارپریشن عوام کو سستی اشیاء فراہم کرنے والے بازاروں کی تحال ٹینڈر کی جاری نہ کر سکی عوام کی سہولت کے لیے بنے سستے بازار کچھرے کا ڈھیر بن گئے سفید سنگ مرمر اور لوہے کی اوزاروں سے ہلکی ضربیں کتبوں پر خطاتی بڑی مہارت کا کام محنت زیادہ اور کم ہے دام حیدرباد میں کتبہ سازی سے وابستہ افراد کسپورسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور دور جدید میں کتبے بنانے کا فن بھی مادوم ہونے لگا برطانوی شاہی جوڑے کا دورہ پاکستان شاہی جوڑا آج شمالی علاقوں کی سیر پر چترال جائے گا شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ سترہ اکتوبر کو لاہور کا دورہ کریں گے شاہی میمانوں نے گزشتہ روز اسلامباد میں مصروف دن گزارا شہزادہ ویلیم اور کیٹ میڈلٹن نے شکر پڑیاں پر شاہیے میں شرکت کی شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں بھی کریں گے آپ کو بتائیں کہ برطانوی شاہی جوڑے کا دورہ پاکستان شاہی جوڑا آج شمالی علاقوں کی سیر پر چترال جائے گا شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ سترہ اکتوبر کو لاہور کا دورہ کریں گے کیٹ میڈلٹن اور شہزادہ ویلیم سترہ اکتوبر کو لاہور کا بھی دورہ کریں گے بات کریں گے فیصل رزا سے فیصل آج برطانوی شاہی جوڑے کی کیا مصروفیات ہیں جی بلکل جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ چودہ اکتوبر کو برطانوی شاہی جوڑا شہزادہ ویلیم اور ان کی اہلیہ جو ہے وہ پاکستان پہنچے تھے کل انہوں نے انتہائی مصروف دن گزارا ہے سامبات میں اور اس کے بعد جو ہے وہ آج ان کا دورہ جو ہے وہ ان کا تیسرا دن ہے اور آج دورے کے تیسرے روز شاہی جمعانوں کے دورے کے جو شاگیول ہے اس میں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر کچھ معمولی تبدیلی کی گئی ہے برطانوی آئی کمیشن تا کہنا ہے کہ برطانوی شاہی جوڑا آج جو ہے وہ شمالی لاکھجات کا دورہ کرے گا شہزادہ ویلیم شہزادی کی اہلیہ جو ہیں وہ آج بزریہ ہیلیکاپٹر اسلامباد سے چترال جائیں گے چترال کے بقامی گاؤں کا خیرائی دورہ بھی جتے ہیں انہوں نے دھوائے جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ چترال میں محولیات سے متعلق جو ہے وہ کمیونٹی تقریب میں شریف ہوں گے اور چترال کے لوگوں کے ساتھ انہوں کو بلکاتے کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ اس دورے کے بعد وہ واپس اسلامباد رہیں گے اور بریٹس نائی کمیشن میں ان کی رہائش کار ہے تو وہاں پر وہ آرام کریں گے کل انہوں نے ناہور کا ایک مصطوف ترین دورہ کرنا ہے لیکن آج ان کا دورہ جو ہے وہ شمالی لاکھجات جو ہے وہ چترال کا دورہ ہوگا جی شکریہ فیصل اس متعلق آپ ہم اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ وفاقی دار الحکومت میں زنی بلدیاتی انتخابات میں دو ہفتے رہ گئے ہیں اسلامباد کے زنی بلدیاتی انتخابات کسی شیاسی پارتی نے امید وارو کو ٹکٹ جاری نہیں کی اسلامباد کی چار یونین کانسلز میں چھے نشستوں پر انتخابات دو نومبر کو ہوں گے تین نشستوں پر چیرمین دو پر وائس چیرمین ایک پر یوت کانسلرز کے لیے انتخابات ہوں گے وفاقی دار حکومت میں دو ہزار پندہ میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوا تھا اس بارے میں مزید بات کریں گے راجہ کاشف ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ کاشف زنی بلدیاتی انتخابات میں صرف دو ہفتے رہ گئے ہیں لیکن امید وارو کو ٹکٹ جاری نہیں ہوا اسلامباد میں بلدیاتی انتخابات ہونا تیہ ہوئے ہیں زمنی انتخابات جس میں اسلامباد میں پانچ بلدیاتی نشستوں پر جو بائی الیکشن کرائے جائیں گے جن میں دو چیرمین دو وائس چیرمین ایک یوت کانسلر کی خالی انتخابات کرائے جا رہے ہیں جو یہ سیٹیں مذکور ہیں سیٹیں جو خالی ہوئی ہیں ان میں ایک راجہ خورم نواز جو کہ قومی اسمبلی کے میمبر منتخب ہوئے ہیں اور علی ایوان جو وہ بھی قومی اسمبلی کے میمبر منتخب ہوئے ہیں جبکہ سیمی ایزی جو کہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی وائس چیرمین تھی ان کی جگہ پہ جو ہے وہ الیکشن کرائے جا رہے ہیں اس حوالے سے اسلامباد کے مقامی جو رہنما ہے مختلف سیاسی پارٹیوں کے انہوں نے کاغذات نامزردگی آٹھ اکتوبر کو جمع کرا دیئے تھے کسی بھی سیاسی پارٹی کی جانب سے ابھی کسی بھی اپنے امیدوار کو ٹکٹ جو ہے وہ نہیں دیئے گئے اور دو ہفتے صرف انتخابات میں رہ گئے ہیں اور کوئی کسی قسم کی اسلامباد میں گہمہ گہمی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگلے ہفتے تک جو ہے سیاسی پارٹیوں کی جانب سے ان امیدواروں کو ٹکٹیں دینے کا اعلان کر دیا جائے گا اور متوقع طور پر جو مسلم لیگ نون کے ہارے ہوئے امیدوار تھے ان میں اکسریت کو ٹکٹیں دی جائیں گی جبکہ پی ٹی آئی کے چند نئے چہرے جو ہیں ان انتخابات میں دیکھنے کو ملیں گے جی راجہ کاشف اب ہم اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ناظرین آپ کو بتائیں کہ ایل این جی امپورٹ اور ایل این جی ٹرمینل کے معاہدو پر نظر سانی کا فیصلہ واپس لے گیا ہے ذرائع کے مطابق وزارت قانون نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ ایل این جی ٹرمینل بھرپور صلاحیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں معاہدے پر نظر سانی کی صورت میں سرمایہ کاری متاثر ہوگی اسی بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ملک سعید سے ملک سعید بتائیے گا اس فیصلے کے حوالے جی وفا کی حکومت نے ایک سال کے بعد ایل این جی ٹرمینل اور ایل این جی امپورٹ کے معاہدوں کی نظر سانی کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے یہ فیصلہ نیب میں انکوائری ہونے کی وجہ سے واپس لیا گیا ہے کابینہ کو بتایا گیا ہے کہ یہ معاملے نیب میں جو ہیں وہ زیر انکوائری ہیں اور جب تک انکوائری مکمل نہیں ہوتی ان معاہدوں پر نظر سانی نہیں کی جا سکتی اس کے علاوہ وزارت کانون نے اپنی رائے دیتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر ہم ان معاہدوں پر نظر سانی کرتے ہیں تو اس سے جو سرمایہ کارہ وہ متاثر ہوگا اور سرمایہ کاری کرنے سے کچائے گا سابق وزیراعظم شاید کھاکان آبارسی اور وزیر خزانہ مفتہ اسمایل بھی انہی کے معاہدوں کے معاملے پر نیب میں زیر احراست ہیں اس معاملے پر مزید جائزہ لیا جائے گا جب نیب کی انکوائری مکمل ہو جائے گی ذرائے نے ہمیں بتایا ہے کہ آرڈیٹر جنرل آفر نے آرڈیٹر اپنی خصوصی آرڈیٹ رپورٹ جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے جو جل صدر کو پیش کرنے کے بعد پالی میڑ میں پیش کی جائے گی شکریہ ملک سعید آپ نے اپڈیٹ کی آگے بڑی اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میں اورنج لائن میٹرو ٹین منصوبے کے سٹیشنز پر واتر سپلائی کنیکشنز تحال مکمل نہیں ہو سکے ہیں واسا لاہور کو فوری کام مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے واسا حکام کے جانب سے اورنج لائن میٹرو ٹین کے تمام چھبیس سٹیشنز پر واتر سپلائی اور سیوریس کے کنیکشنز کی فرہامی کے لیے منصوبہ بندی کر لی گئی جبکہ نیجی فرم سے کنیکشنز کا کام کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی بارے میں مزید تفصیلہ جانیں گے بابر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر علی بتائیے گا اس کام کو مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کوئی ٹائم فریم بھی دیا گیا ہے جی واسا کی جانب سے تحال جو ہے اورنج لائن میٹرو ٹین منصوبے کے سٹیشنز پر پانی کے کنیکشن نہیں کیے گئے جس پر پنجاب حکومت نے واسا کو جلد از جلد کام مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں پنجاب حکومت روان سال کے آخر تک رونس ٹین میٹرو ٹین منصوبے کو چلانے کے لیے کوشہ ہیں جس کی وجہ سے تمام متعلقہ اداروں کو کام جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں جس کے پیشن در واسا کام کی جانب سے پانی کے کنیکشنز کے لیے منصوبہ بندی کر لی گئی ہیں اور اس مد میں نیچی کنٹیکٹر فرم کی خدمات لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے واضح ہے کہ سیول ورس کے ساتھ جب پانی کے کنیکشن نہ کرنے کی وجہ سے اب دوبارہ متدد مقامات پر خدائیاں کرنی پڑیں گی اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اورنس ٹین میٹرو ٹین کے سٹیشنز پر فیلٹریشن پلانٹ کی سولت موجود نہ ہونے کی وجہ سے شہری صاف پانی پینے سے محروم ہوں گے جی کرکٹ سٹیڈیم حفاظت نہ ہونے کے باعث خاصتہ حال ہو گیا ہے سٹیڈیم میں بکریاں گھومنے لگی ہیں بس ہی جانتے ہیں ریاض گوندل سے ریاض بتائیے گا اس مطلق جی بالکل ایسے یہ ہے کہ جیلم کا کرکٹ سٹیڈیم جو ہے وہ دو میکموں کے درمیان جو ہے وہ تنازے کی شکل ہے اختیار کار چکا ہے پی سی بی اور منسپل کمیٹی جیلم کے درمیان جو ہے وہ تنازہ چال رہا ہے کہ جیلم کا کرکٹ سٹیڈیم جو ہے وہ کس کی ملکیت ہے اور کس نے اس کی دیکھ بال کرنی ہے لاوارے سے جو کرکٹ سٹیڈیم ہے یہاں پر جو ہے ہمیں آر طرف ہے جنگل نے جو ہے وہ نظر آتا ہے اور جو کھلاڑی ہیں ان کی تعداد کم نظر آتی ہے جبکہ جو بکریاں چرنے کی تعداد جو ہے ہمیں کہیں گو نہ زیادہ نظر آ رہی ہے یہاں پر کھلاڑیوں کے لیے کسی قسم کی جو ہے سولیات وہ نہیں ہیں جو یہ سٹیڈیم ہے سب سے زیادہ جلسہ گاؤں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے ملک کے موجودہ وزیراعظم امران خان جو ہے انہوں نے بھی تین باری سے کرکٹ سٹیڈیم ہے جو ہے وہ جلسے کیے ہیں جیلم کے کرکٹر نے امران خان صاحب سے پور دور مطالبہ کیا ہے کہ وہ نوٹس لے اور کھلاڑیوں کے مشکلات کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ جیلم کے کرکٹ سٹیڈیم میں سولیات فراہم کریں